لاکھوں کروڑ و درود و سلام محمد و علی محمد پر اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سید محمد اسٹین قازمی ہمارے ساتھ اس پرگرام میں موجود ہیں سید زیغم علی رزوی صاحب ہمارے اس پرگرام کا مقصد ہے کہ آج ہم اس پرگرام میں بات کر سکیں آئیمہ معصومین علیہ السلام کی صیرت کے بارے میں تو آئیے چلتے ہیں قبلہ کے جانے قبلہ اسلام علیکم و علیکم السلام قبلہ بیان فرمائی ہے کہ سیرت معصومین علیہ السلام کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی احلی و صلات و سلام علی اہلہ اما بعد سیرت معصومین علیہ السلام یقیناً ایک انتہائی اہم موضوع ہے کہ جس کی طرف خود پروردگار عالم نے ہمیں متوجہ کیا اس انداز سے کہ کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں نمونہ ہے عملی زندگی ہم نے اور آپ نے کیسے اختیار کرنی ہے اور وہ کس انداز کی زندگی ہے جو خدا دیکھنا چاہتا ہے تو اس نے فقط تھیوری نہیں بیان کی بلکہ اس نے ایک پریکٹیکل ایک نمونہ ہمارے سامنے اس نے قرار دیا کہ وہ اصل منبع اصل سورس جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں اب یہاں پر بہت سے سوالات یوں قائم ہو جاتے ہیں کہ اس میں اسوہ کسے کہہ رہے ہیں یا سیرت کسے کہہ رہے ہیں جب وہ معصومین علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں خود رسول اللہ نے جب اپنی آخری زندگی کے عیام میں بیان فرمایا اور غالب جو ہمارے پاس روایات آئی ہیں ان میں اور برادران کے یہاں بھی صحا کے اندر بھی ہمیں روایت کسرت سے ملتی ہیں کہ جو خود بے غدیر آپ نے ارشاد فرمایا ہے تو اسی دن آپ نے ایک اور حدیث جو ہے اسی کے درمیان مزیل میں بیان فرمائی کہ انی تارکن فیکم متقلین کتاب اللہ و اترتی احل بیتی اور پھر فرماتے ہیں کہ ما انتما ستتم بہمالن تدلو عبادا انہما لین افترقا حتی یرد علی الحود تو رسول اللہ نے بھی اپنے پیچھے جو گران قدر اشیاء چھوڑی تو وہ قرآن اور احل بیت ہیں قرآن یعنی احکام کی کتاب کہہ لیجئے احکام کی کتاب نہیں دیکھیں کتاب میں احکامات موجود ہیں وہ پروردگار عالم کی طرف سے جو انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان کیا گیا وحی کے ذریعے سے تو وہ قرآن کریم میں موجود ہے یہ ہے تھیوری اگر فقط اسے چھوڑ دیا جاتا تو یہ تھیوری فقط تھیوری ہی رہ جاتی کتاب میں بند رہ جاتی تو رسول اللہ نے مکمل انتظام کیا کہ اترت کو بھی چھوڑ رہا ہوں پریکٹیکل جو ہے وہ امپلیمنٹیشن اس طرف سے یہاں نظر آ رہی ہوگی تو چاہے وہ قرآن کے اندر لقد قانا لکم فی رسول اللہ کی بات کریں یا رسول اللہ کی اس قول کو لیں تو وہ ہمیں ایک طرف مرجحان ایک طرف ہمارے ذہنوں کو مرکوز کر رہے ہیں کہ اس انداز سے تم نے اپنی زندگی گزارنے اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سیرت پہلو کیا ہے سیرت کیا ہے دیکھئے ہمارے تمام جو ہمارے ناظرین ہیں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ میں ان کے سامنے بھی اسی انداز سے رکھ رہا ہوں کہ ایمہ اہل بیت علیہ السلام اور خاص رسول اللہ نے جس انداز سے اپنی زندگی کو گزارا ہے تو اس میں ہمیں دو انداز سے ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ ایک ہے ان کی زندگی جس انداز سے گزار رہے ہیں ان کو مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مختلف ان کے ساتھ مسائل درپیش آ رہے ہیں اور یہ وہ مسائل ہیں جو آپ کو اور مجھے بھی درپیش آتی ہیں ان مسائل میں وہ کس انداز سے کوئی عمل انجام دیتے ہیں کس انداز سے کوئی فعل انجام دیتے ہیں تو یہ یقیناً رسول اللہ کی جو افعال انہوں نے انجام دیئے یہ عمل کہلا رہا ہوگا سیرت خود مادہ سیر سے ہے سیر کا مطلب ہے چلنا سیر کا مطلب ہے گزرنا سیر کا مطلب جس اس انداز سے لے لیں گے کہ جیسے کہ چلنے کے مراد میں آتا ہے یا جیسے ہم کہتے ہیں سیر کو چلے یہاں سے گئے وہاں چلے گئے یہ سیر کیا ہم نے اس لفظ کو اگر ہم سیرطہ یعنی فعلتہ کے وزن کے اوپر جب لے کر آتے ہیں تو پھر اس کا معنی بدل جاتا ہے عربی میں اوزان ہوتے ہیں اور ہر وزن جو ہے وہ اپنے معنی کی طرف ہمیں لے جاتا ہے اور اس کا معنی بدل جاتا ہے جب فعلتہ کے وزن پر سیرت کو بات ہم لے کر جاتے ہیں تو وہ سیرطہ بن جاتا ہے سیرطہ کا مطلب ہوتا ہے چلنے کا انداز سبحانہ تو ایک ہے چلنا اور پھر ایک ہے چلنے کا انداز اچھا اب چلنے کا انداز کو بھی جب ہم ملاتے ہیں معصوم سے یعنی کہ سیرت النبوی تو اب اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ رسول اللہ کے چلنے کا انداز اچھا اب یہ فقط لفظ کی بحیث ہے کہ چلنے کا انداز کیونکہ میرے سامین کے ذہن میں فقط چلنا کا مطلب یہی واکنگ آ رہا ہوگا اب ہم ذرا اور گہرائی میں جاتے ہیں پیغمبر اقرب نے کوئی فعل انجام دیا تو یہ عمل پیغمبر ہے آپ کے میرے لئے حجت ہے اس لیے کہ رسول اللہ نے انجام دیا ہے لیکن یہ جو عمل انجام دیا ہے کیا یہ ان کی سیرت ہے نہ یہ تاریخ ہے سیرت نہیں تو قبلہ کیا سیرت اور تاریخ میں دونوں میں کوئی ڈیفرنس ہے کوئی فرق زمین اور آسمان کا فرق ہے اچھا وہ کس طرح وہ اس انداز سے آتا ہے کہ جو حالات اور واقعات ان کو درپیش آ رہے ہیں اور یہ اس کے مقابلے پر کا انجام دینا لکھنے والا لکھے گا کہ رسول اللہ نے یہ عمل انجام دیا یہاں پیدا ہوئے اور ہمارے یہاں بھی سیرت کے عنوان سے جو کتابیں موجود ہیں ان کی مجھے نہیں معلوم کہ یہ فارمیٹ کب کہاں کس نے سیٹ کیا ہے کہ جناب وہ پہلے ولادت کی بات ہوتی ہے اس کے بعد پھر ان کے ذرا بچپن کی بات ہوتی ہے پھر کچھ فضیلتوں کی بات ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر آخر میں ان کی شہادت کی بات ہوتی ہے سیرت کے عنوان سے یہ ساری کتابیں لکھتی گئے ہیں سیرت کے عنوان پہ آپ کو یہی فارمیٹ ہر جگہ ملے گا یہاں پلے یہاں بڑھے یہاں ازدواج ہوا وہاں یہ معاملہ یہاں یہ معاملہ اور پورا معاملہ اس طریقے سے گزر کے سیرت کی کتاب ختم ہو جاتی ہے لکھنے والے نے رسول اللہ کے عمل کو لکھا ہے یعنی کہ گویا سیر کو لکھا ہے اس نے لیکن رسول اللہ کے انداز عمل کو اس نے نہیں لکھا ہے یعنی کہ سیرت ہی نہیں لکھی ہے سیر لکھ دیا ہے سیرت نہیں لکھ سیر اور سیر میں فق کیا ہو گیا یہ جملہ بولڈ اٹیلیک انڈر لائن جیسا کر کے لکھنا چاہیں دیوار پہ لکھ دیجئے کیا ہے رسول اللہ جو عمل انجام دے رہے ہیں وہ فعل پیغمبر ہے لیکن وہ عمل رسول اللہ کیوں انجام دے رہے ہیں اس کیوں کا جواب جائے ہیں وہ سیرت ہے اچھا وہ سیرت ہے عمل کیا دے رہے کر رہے ہیں عمل پیغمبر ہے لیکن وہ عمل رسول اللہ کیوں انجام دے رہے ہیں یہ سیرت اب چونکہ رسول اللہ جیسے مثال کے طور پر فرما رہے ہیں کہ سقلین کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تو سقل اکبر قرآن قرار پایا سقل ازغر یقینا اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ قرار پایا اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ نے جو سقلین کو چھوڑا ہے ان میں سے ہم نے جو شائع لینی ہے وہ کیا ہے عمل حجت ضرور ہے لیکن اس میں سیرت وہ شائع ہے کہ یہ عمل انہوں نے کیوں انجام دیا ہے اب اگر ہم فقط عمل کو سیرت سمجھ جائیں تو ایک امام نے جنگ کی ایک نے صلح کی تو وہ جو عمل کو سیرت سمجھ رہا تھا وہ پریشان ہو گئے انہوں نے کہا کہ یہ امام جو ہیں وہ جنگ جو ہیں اور یہ امام جو ہیں وہ صلح پسند ہیں اس نے صلح پسندی کو سیرت کی عنوان سے لے لیا اور فلاں نے جنگ کو سیرت کی عنوان سے لے لیا اس لیے ہمارے حلقوں میں یہ ابحام یہ شباہ کافی بحث پائی جاتی ہے اس ٹاپک کے اوپر یہاں تک کہ جب کبھی امام حسن کی مجلس برپا ہوتی ہے تو رب امن کا ماتم آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بینرز کے اوپر لکھا ہوتا ہے ہمارے اپنے حلقوں میں ہی لوگ پریشان ہو گئے کہ امام امن کے خواہاں تھے اسی طریقے سے برادران کے یہاں بھی امام حسن کی صلح کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے بنسبت امام حسین علیہ السلام کی جنگیں اور اس کو رسول اللہ کی صلح حدیبیہ سے جوڑ دیا جاتا ہے کہ جس طرح سے رسول اللہ صلح پسند تھے ویسے ہی امام حسن بھی صلح پسند تھے لیکن محلقہ حسین جو تھے وہ تو اپنے بابا کی طرح سے جو ہے وہ بس تلوار ہاتھ میں تھی اور کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی اسی لیے ایک حدیث بھی بیان کر دی گئی جو کہ حدیث نہیں ہے لیکن رائج ہو گئی کہ حسین نانا کی شبیہ ہے اور حسین بابا کی شبیہ ہے جبکہ رسول اللہ سے جو حدیث معتبر دونوں طرف آتی ہے وہ آتی ہے کہ حسن اور حسین دونوں تمہارے امام ہیں چاہے وہ قیام کریں چاہے بیٹھ جائیں تو وہ دونوں حد یعنی کہ چاہے وہ قیام کریں یعنی کہ چاہے مسلحانہ اقدام کریں تو بھی امام ہیں اور اگر مسلحانہ اقدام نہیں کریں تو بھی امام ہیں تو یہاں سے رسول اللہ ہمیں بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ سیرت کو اس میں نہ تلاش کرو کہ یہ جنگ پسند ہے یا وہ امن پسند ہے یاد رکھئے جنگ فعل پیغمبر ہے فعل آئمہ ہے سلہ فعل پیغمبر ہے فعل آئمہ ہے لیکن یہ کیوں کی جا رہی ہے یہ کیوں سیرت ہے یعنی امام نہ جنگ پسند ہے نہ امام سلہ پسند ہے اصلا امام دین پسند ہے اور یہ دین پسندگی جو ہے یہ سیرت آئمہ ہے یہ دین پسندگی جو ہے یہ پسندیدگی یہ سیرت معصومین علیہ السلام سیرت معصومین علیہ السلام کے تحت جب ہم اس کو دیکھیں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین کیسے بچتا ہے اور دین کیسے محفوظ رہتا ہے کہ اس کے لئے صلاح کرنے کی ضرورت ہے یا جنگ کی ضرورت ہے تو اب صلاح کر کر دین بچتا ہے تو وہ صلاح کریں گے جنگ کر کے دین بچتا ہے وہ جنگ کریں گے اگر دعاؤں کی کتاب سامنے آ رہی ہے تو دعاؤں سے دین بچتا ہے تو صحیفہ سجادیہ سامنے آ جائے گی اگر درس اور تدریس سے دین بچتا ہے صادقین کا مدرسہ سامنے آ جائے گا اگر حکومت دے کر دین بچتا ہے تو صدر اسلام میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس طریقے سے کوئی اپنے حق سے پیچھے اس انداز سے ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جنگ و جدال نہیں کرتے اگر حکومت لے کر دین بچتا ہے تو ولی اہدی لیتے ہوئے امام نظر آ جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصلن اصلن فیل کو صیرت نہیں کرا دیا جا سکتا بلکہ وہ فیل کیوں انجام دیا وہ کیوں کا جواب جو ہے وہ صیرت قبلہ ابھی آپ نے بات کی صیرت کے اوپر تاریخ کے اوپر تو صیرت شناسی کے کیا مقاصد ہیں یہ بتاہن فرمائیے گا دیکھیں جس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگارِ عالم نے جہاں آیت کے اندر رسول اللہ کی طرف اور خاص پر رسول اللہ نے اہلِ بیت علیہ السلام کی طرف ہماری توجہات کو مرکوز کیا تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے عموماً ہم بہت سارے عامال دیکھتے ہیں کہ جس کے لئے پروردگارِ عالم نے اس میں ثواب کو رکھا ہے کہ یہ کام کریں تو وہ اس میں ثواب ہیں یعنی آپ صیرت جاننے میں ثواب کی نیت سے ہم صیرت کو جانتے ہیں؟ نہیں میں نے ارز کیا نا کہ عموماً جس طرح سے وہ کبھی ثواب کی بات کر رہا ہوتا ہے کہ آپ مثلاً اگر آپ زکاة کے اندر اس نے ثواب کو رکھا ہے تو اس عمل کا پھر ایک اثر بھی ہے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ یقینہ جب زکاة آپ نکالیں گے تو معاشرے سے جو ہے وہ جو استحصال اگر کسی کا ہو رہا ہے کوئی مقروض ہے یا کوئی اور ضرورت مند ہے تو اس کی وہ ضرورت ختم ہو جاتی ہے یعنی کہ اس کا اثر ہمیں نظر آتا ہے آپ کو اگر ثواب بتایا گیا ہے تو پس کے پیچھے معاشرے میں اس کا ایک اثر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یقینہ اس کام کے لئے پروردگارِ عالم نے آپ کو یہ رغبت دلائی ہے تو پھر وہاں سے یہ خود ایک لطف پروردگار ہے جب ہم کلام کی بحث کرتے ہیں تو وہاں پہ باقاعدہ ایک اسطلعہ ہے قائدہ ہے قائدہِ لطف تو اس لطف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروردگارِ عالم یا خالق مخلوق کی طرف نسبت دے کر جو عمل انجام دیتا ہے وہ لطف ہے وہ اس کا لطف پروردگار نے جیسے آپ کی ضرورتوں کا پورا کیا ہے تو آپ کے لئے پورا کیا ہے آپ کی ضرورت ہے خدا کی ضرورت نہیں بارش کا برسنا آپ کی ضرورت ہے خدا کی ضرورت نہیں اس لطف پروردگار ہے آپ کو کھانا پانی دانا دیا ہے یہ کس کی ضرورت ہے آپ کی ضرورت ہے فریشتہ بھی جو ہوا چلا رہا ہے اس ہوا سے اس کو تو کوئی وجہ نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں ہے ضرورت تو میری ہے خدا نے میرے لئے معمور کیا ہے تو یہ تمام کی تمام چیزیں تو پروردگارِ عالم نے آپ کی اور میرے لئے مخصوص کی ہیں سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ یہاں بہت سارے اچھے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر انسان کی رغبت نہیں ہوتی مطلب اگر وہاں اس میں ثواب کو ایک طرف کر دیں تو وہ انسان وہ کام نہیں کرے گا کتنے ہی لوگ ہیں جو اچھا کام اس لیے ہی کر رہے ہیں کہ ثواب ہے ان کو فلسفہ نہیں معلوم اس کام کا لیکن وہ ثواب کے لئے وہ کام کر رہے ہیں مطلب زکاة نکالنے والے نے ثواب کے لئے زکاة نکالی اور اس سے ثواب مل گیا لیکن اس میں جو مقصد تھا ثقاة فرض کرنے کا وہ اس کو ثواب دینا مقصد نہیں تھا اس کے پیچھے حکمت کچھ اور مقصد یہ تھی کہ معاشرہ سٹیبل ہوگا سٹیبلیٹی آف دی سوسائیٹی اس کے لئے اس کو رغبت دکھائی کہ بھائی آپ یہ کریں گے تو آپ کو اتنا مل جائے گا اب وہ اس کے لئے کر لیں بارحل وہ ثقاة کا اثر جو ہے وہ پھر معاشرے میں پینٹریٹ کرے گا نظر آنا شروع ہو جائے گا اسی طریقے سے اس نے سلام کے اندر بھی ثواب رکھ دیا کہ 69 نیکیاں تمہیں دے دیں گے سلام کرنے والے کو دے دیں گے اور ایک جو ہے وہ جواب دینے والے کو دے دیں گے یعنی کہ انکریٹ کیا پہل کرنے میں اس کے لئے کہ ثواب ہی کی لئے کوئی کام کرنا چاہے تو اس نے انکریٹ کیا کہ انہیں اتنی نیکیاں دے رہے ہیں اور یہ بھی سنت ہے یہ بھی دیکھیں فلسفہ اگر سے ہمارا موضوع یہ نہیں ہے لیکن یہ پروردگاہ کی حکمت دیکھی ہے کہ اس نے سنت کے اندر زیادہ عجر کو رکھا واجب میں ایک عجر کو رکھا اس معاملے میں بگرنا وہ چاہتا تو سلام کرنے کو واجب کر سکتا تھا اس نے جواب کو واجب رکھا کیونکہ ممکن ہے کہ تمہارے لئے یہ ممکن نہ ہو سکے کہ ہر ایک کو ہر وقت ہر طرف سے سلام کر لو تو نہیں کر روگے تو تم ایک واجب کو ترک کر رہے ہوگے تو ترک واجب کا گناہ نام اعمال میں آ رہا ہوگا تو اس نے اس سے بچایا اس نے بچا لیا اس نے یہاں بچایا اس نے کہا نہیں کرو بہتر ہے لیکن نہیں کر رہے تو گناہ نہیں دے رہا لیکن اگر کسی نے کر لیا تو اب جواب دینا تو واجب ہو گیا اس لئے اس نے واجب جواب دینے کو رکھا ہے کم سے کم کو اس نے واجب رکھا لیکن ثواب وہاں زیادہ رکھا ہے یعنی کہ اس کی چاہت کیا ہے اس کی چاہت یہ ہے کہ تم پہل کرو جب تم پہل کرو گے تو کوئی ممکن نہیں ہر کوئی چاہ رہا ہوگا کہ میں پہل کروں یعنی وہ ایونٹ بغیر سلام کے ٹرگر نہیں ہو سکے گا اگر دونوں لوگ یہ چاہ رہے ہوں گے جس کو موقع ملے گا وہ سلام کر لے گا بات شروع نہیں ہو سکے گی بغیر سلام کا مطلب ہی سلامتی ہے یعنی کہ میں آپ کی سلامتی کا خواہہ ہوں تو کیسے ممکن ہے کہ میرے ہاتھ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچے گی یعنی آپ میرے لئے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میرے ہاتھ سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی میں آپ کے لئے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میرے ہاتھ سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم معاشرے میں ہر کوئی ہر کسی سے کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گا تو نتیجہ تو امن کی صورت میں ہی نکلے گا یہ خدا چاہتا ہے اسی لئے اس نے سواب وہاں رکھ دیا لیکن مقصد پیچھے ایک استحقام امن و عاشتی اور اتفاق اتحاد سے لبریز ایک معاشرہ یہ پروردگار چاہتا ہے یہ مقصد کا تو اس کا مطلب ہے کہ ہر سواب کے پیچھے ایک اصلا مقصد ہے اور اس مقصد کے لیے پروردگار عالم نے سامنے یہ سواب لگ دیا یہ لطف پروردگار ہے کہ اگر ہمیں یہ نہ کہتا سواب تو شاید ہم سلام بھی نہ کرتے ہیں تو اسی سواب کے لیے ہی کہی سہی سلام تو کرو دوسری چیز تو تمہیں خود بخود ملی جائے گی اس انداز سے تو یہ فلسفہ ہے تو بلکل اسی طریقے سے آئمہ معصومین کی سیرت کو پڑھنا سواب ہے ان کا تذکرہ کرنا سواب ہے یہ خود ایک محل سوال ہے کہ وہ ہستیاں کے جن کا تذکرہ کرنا ہی سواب ہے تو اس کے پیچھے یقیناً کوئی مقصد ہے بغیر مقصد کے ہو نہیں سکتی چیز بغیر نہ فقط صرف زبانی کلامی بات کرنے پر سواب دے دینا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو اب اگر اس کا مطلب یہی کہ اگر میں سیرت کو سواب کی نیت سے ہی اگر کہیں پڑھا جا رہا ہو تو یہ بھی ایک سوال آ جائے گا کہ سواب اس میں کیوں رکھا ہے پیچھے مقصد کچھ ہوگا اور مقصد کیا ہوگا مقصد یہی ہوگا کہ جب تم ان کا تذکرہ کروگے یعنی ان کے طرز زندگی کو دیکھوگے میں نے لفظ وہی استعمال کیا طرز عمل طرز زندگی زندگی کو دیکھوگے تو وہی اپنا ہوگے طرز زندگی کو دیکھوگے تو وہ اپنانے کی کوشش کروگے جب اپنانے کی کوشش کروگے تو معاشرہ ویسا ہی ہوگا جیسا کہ پروردگار جاتا ہے یہ مقصد ہے تو سیرت کو اس لیے اگر ہم دیکھا جائے تو بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اس کو اس انداز سے دیکھا جائے قبلہ یہ بتائی گا کہ وہ کونسی رکاوٹیں ہیں وہ کیا رکاوٹیں ہیں جو ہم تاریخ کو تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن سیرت تک نہیں پہنچ پاتے ہم ظاہر ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ظاہری اعمال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی جس طرح سے آپ نے اس کو فرق کیا کہ ایک ان کی تاریخی زندگی ہے اور ایک ان کی سیرت ہے تو وہ تاریخی زندگی تو ہمارے سامنے آ جاتی ہے لکھنے والا کوئی بھی مورخ ہو وہ اس کو قلم بند کر لیتا ہے لیکن نہیں کر پاتا تو وہ اکثر سیرت کو فراموش کر دیتا ہے اس کے بہت سے عوامل ہیں اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے اس کی متعدد وجہات ہیں مثلاً اس میں سے چند کی اوپر اگر نظر کی جائے تو آئیم اہل بیت علیہ السلام اور خود رسول اللہ ہم پر ولایت رکھتے ہیں اور اس ولایت کی بھی دو اقسام ہیں ایک ولایت ولایت تکوین ہوا کرتی ہے اور ایک ولایت ولایت تشریع ہوا کرتی ہے یہ ہستیاں پروردگار عالم کی طرف سے ازن یافتہ ہیں اور تکوینی ولایت رکھتی ہیں اسی لیے بہت سے ایسے کرامات ہیں موجزات ہیں جو کہ ان کی ذات سے ظاہر ہوتے ہیں بہت سے ایسے امور ہیں جو انہوں نے انجام دیے اور وہ ایک موجزہ ہے رسول اللہ نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا آپ نے کر دیا اس لیے کہ آپ خدا کی طرف سے ازن یافتہ ہیں اور آپ کی شخصیت آپ کی ہستی اس انداز کی ہے کہ یقیناً اگر گنکر کو اٹھا رہے ہیں تو وہ بلند آواز میں کلمہ پڑھ رہا ہے شاجر کو بلا رہے ہیں تو وہ چلتا ہوا رہا ہے تو یہ تمام کے تمام موجزات ہم نے دیکھے ہیں کہ مردے کو زندہ کرنا پانی پہ چلنا کڑوے پانی کو میٹھا کر دینا اس طرح کے ناجانے کتنے واقعات گزر گیا یہ ان کے وہ امور ہیں جو کہ میرے لیے قابل تعصی نہیں کہ چونکہ رسول اللہ نے چاند کو توڑا تھا اشارے سے تو اب آپ کے اوپر بھی ضروری ہے کہ چاند کو دو تکڑے کر دیں اشارے سے یہ ان کے فضائل میں تو بات ہو سکتی ہے لیکن یہ چیز قابل تعصی نہیں ہے کہ میں اس چیز میں ان کی پیرا بھی نہیں کر سکتا مولا علی جو فالقعبہ میں پیدا ہوئے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ بہت بڑی فضیلت بھی ہے اگرچہ یہ الگ پروگرام اس بات پر کیا جا سکتا ہے کہ کس کے لیے فضیلت ہے فضیلت مولا کے لیے ہے یا اس گھر کے لیے یہ خود ایک موضوع ہے لیکن بہرحال ایک بات ہمیں یہ دیکھنی ہوگی کہ اس چیز میں آپ اور میں ان کی تعصی نہیں کر سکتا میں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے میں اب قابے میں پیدا نہیں ہو سکتا یہ چیز میرے لیے ہمارے میلاد میں ہماری محفلوں میں زیادہ تر انہی عمور کا بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ہو گیا ان کو یہ چیز ہوئی تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کے قابل تاسی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو وہ ہے وہی میں بھی کروں تو وہ میں کر نہیں پاتا تو جب میں کر نہیں پاتا تو پھر نتیجہ ہمارا بچہ یہ لے لیتا ہے کہ ہم ان کی زندگی پر عمل ہی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ وہ ہے اور ہم ہم ہیں اور واقعتاً جس انداز کی چیزیں بیان ہو رہی ہیں وہ ہم نہیں کر سکتا میں چاند کو دو ٹکڑے نہیں کر سکتا ٹھیک ہے لیکن جو دوسرا پہلو ہے جو مسنگ ہے اور اس پر عموماً کم بات ہو رہی ہوتی ہے اور وہ یہی ہو رہی ہوتی ہے کہ جن مسائل کا سامنا آپ کو اور مجھے چودہ سو پینتالیس ہجری میں ہے ان مسائل کا سامنا انہیں اپنے دور میں تھا یعنی وہ بشری تقاضے ان کے لیے بھی وہی تھے ان مسائل کو انہوں نے کس انداز سے جھیلا اور کس طریقے سے انہوں نے لائے عمل کو تیہ کیا یہ وہ ان کی زندگی ہے جو میرے اور آپ کے لیے قابلت آسی ہے اور یہی اصلاً سیرت چناسی ہے کہ انہوں نے معاشرے میں رہ کر کس طریقے سے دین کا دفاع اور دین کا پرچار کیا ہے خدا وند متعال سے جو اہد آپ نے میں نے انہوں نے سب نے کیا ہے ایسا نہیں کہ انہوں نے اہد کیا ہے میں نے اور آپ نے اہد نہیں کیا پروردگار اللہ نے تمام بنی نوے انسانوں سے اہد لیا ہے اور اس اہد روزہ علاست اور عالمیزر کے اندر کی بات ہم کر رہے ہیں کم از کم یہ تو تمام کے فریقین کے ہاں یہ والی آیت اور سورہ عراف کی آیات کی زیل کے اندر واضح ہے تو اب سوالیں پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس اہد کو نبھا رہے ہیں کہ نہیں نبھا رہے ہیں پریکٹیکلی تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے مجھے ان کی زندگیوں میں جھانکنا ہوگا دیکھنا ہوگا کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے پروردگار سے کیے ہوئے اہد کو پورا کیا ہے ان مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے میں بھی یہ اہد ویسے ہی پورا کرنا چاہتا ہوں یہ پہلو قابل تحصیح ہے اور یہی اصل مقصد سیرت شانسیح کا یہی مقصد ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک پہلو ہو گیا کہ ہم نے ان کی جو تقوینی زندگی ہے اس کو ہی فقط اور فقط فضائل کے عنوان سے اپنے محفلوں میں جگہ دی ہے لیکن جو ان کی تشریعی زندگی ہے قبلہ اگر اس کی وضاحت کر دیں تھوڑی سی یہاں پر تقوینی اور تشریعی تقوینی کون سے ہے یعنی کہ پروردگارِ عالم نے ان کو کائنات کے اوپر جو حق تصرف دیا ہے کہ جیسے وہ چاند کو دو ٹکڑے کر رہے ہیں میرے اشارے سے تو چاند دو ٹکڑے نہیں ہوتا لیکن اگر رسول اللہ اشارہ کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ اگر پانی پیسہ مارتے ہیں تو وہ پانی خوشک ہو جاتا ہے میں اگر اس طرح سے کرنا شروع کر دوں تو مجھے تو کشتی ہی بنانی پڑتی ہے بہرحال میری لعب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو پروردگارِ عالم نے ازن دیا ہے کہ وہ اس طریقے سے قوانین کے اوپر اس انداز سے جو ہے وہ تصرف کر جاتے ہیں کہ ایک دوسرا قانون پہلے قانون پر حاوی ہو جاتا ہے اور اللہ نے ان کو اس بات کا ازن دی ہے یہ چیز میرے اور آپ کے لئے قابل تاسی یقیناً نہیں ہو سکتی کہ میرے لئے مشکل ہے کہ میں وہ یہ کام کر سکوں لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اہمہ اہلِ بیت علیہ وسلم نے مشکل سے مشکل حالات آپ کے اوپر آئے اہمہ کے اوپر آئے لیکن وہ اپنے نظریہ سے پیچھے نہیں اٹھا یہ قابل تاسی ہے اہنے وہ تو خیر وہ ہیں جو ان سے متمسک ہوئے انہوں نے ایسا لے لیا کہ میسم کو آپ دار پہ لٹکا دیجئے لیکن وہ آپ کی فضائل بیان کرنے اور آپ کی ولایت کو تسلیم کرنے سے ایک انچ پیچھے نہیں اٹھیں گے تو یہ تو میسم نے کر کے دکھایا ہے میسم تو غیر معصوم ہے تو دیکھنا میں یہی ہے کہ جو ان سے متمسک واقعتاً ایسے ہو جاتا ہے کہ جس طرح سے وہ چاہتے ہیں تو وہ کبھی سلمان کے نام سے سامنے آتا ہے کبھی میسم کے نام سے سامنے آتا ہے کبھی ابو ذر کے نام سے سامنے آ جاتا ہے تو وہ تو ایک کارخانہ ہے کہ جو اس انداز کے عباد الرحمن جو ہیں وہ سامنے پروردگار عالم کے پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو کس طریقے سے مخلوق کو خالق سے ملا رہے ہیں یہ ہے ان کی صیرت لیکن ہم ان کو فقط موجزات کی حد تک دیکھیں ہم فقط ان کو آفاقی کائنات کے اوپر چیزوں کے تصرف کے اعتبار سے دیکھیں اور صرف وہاں وہاں کی بات کریں یہاں کی بات نہ کریں تو یہ ان کی زندگی سے سوئے استفادہ ہے یہ تو ہو گئی ایک بات ایک دوسری بات بھی ہے جو کہ رکاوٹ ہے اہمہ اہل بیت علیہ السلام کی صیرت کو سمجھنے کے لیے اور وہ چونکہ ہمارے سامین ماشاءاللہ بہت جیسا کہ آپ سے ہم سے آپ کے جو ویورشپ ہے جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے کہ جنہاں بہت سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ وہ اس بات کو بہت آرام سے متحمل کریں گے اور وہ یہ کہ بہت سے ہجابات ہوتے ہیں جو کسی موضوع کو سمجھنے کے لیے اس کے درمیان میں حائل ہو جاتے ہیں انہی ہجابات میں سے ایک ہجاب خود تقدس کا ہجاب ہے جیسے قرآن کریم کے لیے جب یہ ہجاب آتا ہے سامنے تو ہم اس کو بہت ہی اونچی کسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی کتاب ہے کہ اگر ہاتھ لگ گیا تو بہرمتی ہو جائے گی تو بہت اونچا رکھ دو غلاف میں لپیٹ کے رکھ دو اور اتنا اس کا یقین ان احترام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے خدا نہ خاصا بے احترامی کی بات نہیں ہو رہی لیکن ہم نے اس کو تاق پر رکھا اپنی زندگیوں سے نکال دیا اسی لیے ہم نے دیکھا کہ جناب ہم آرہا بچہ جو ہے وہ بہت دور ہے اس سے وہ ڈرتا ہے اس کے کہیں کوئی بید بھی نہ ہو جائے ہاتھ نہیں لگا رہا ہوتا اتنا ہم نے اس کو ڈرا دیا ہے اس کو تو اصولاً آپ کے سائٹ ٹیبل پر رکھا ہوا ہونا چاہیے آپ کی بیٹھ کے سائٹ ٹیبل پر رکھا ہوا کہ ایسے بس ایک ہاتھ آپ بڑھائیں اور آپ کے ہاتھ میں قرآن آ جائے روز دس آیات کی تلاوت کر کے آپ سو رہے ہو اس طریقے سے رکھا ہوا آپ کے زندگیوں میں شامل ہو جائے ہم نے تو اس کو مرنے کی کتاب بنا لیا ایک مرنے کے اوپر ہی جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے ہم نے یقین جانی ہے مرنے کی کتاب ہم نے اس کو قرار دیا ہے بلکہ سننے والے گواہی بھی دیں گے کہ اکثر انداز کی جو تلاوت ہو رہی ہوتی ہے مختلف جگہوں کے اوپر وہ ہم نے فقط وادی حسین نہیں سنی ہے تو جب کبھی کہیں بج بھی رہی ہوتی ہیں آگ بند کر ایسا لگتا ہے کہ ہم قبرستان میں بیٹھے ہیں کہ قرآن کا تعلق فقط قبرستان سے ہے قرآن کا تعلق مردوں سے ہے قرآن کا تعلق زندہ سے نہیں تو یہ ایک اور ایک علمیہ ہے تو یہ جس طریقے سے قرآن کے اوپر یہ تقدس کا ایک ہجاب ہم نے چڑھا دیا اور اس کو زندگیوں سے ہم نے نکال دیا آئے میں تحرین کے ساتھ بھی کام کچھ اسی انداز کا ہوا ہے کہ تقدس کا ہجاب اتنا ہو گیا کہ خبردار خبردار وہ وہ ہیں آپ آپ ہیں ان کا کوئی بھی عمل آپ کے لئے قابل نمونہ نہیں ہے کیونکہ آپ تو ویسے بنی نہیں سکتے ہیں یعنی کہ جو ان کی حیثیت پروردگار عالم کے سامنے ہے یقیناً اس کے اندر وہ انسانیں کامل ہیں وہ آپ اور ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں وہ موجود ہیں یہ ایک بات اگل ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نہیں پہنچ سکتے یا نہیں پہنچے فرق ہے اگر یہ بات ہوتا ہے کہ آپ بنی نہیں سکتے ویسا تو پھر تو میں کیس دارے کر سکتا ہوں کہ پھر میرے لئے نمونہ نہیں ہے میرے لئے وہ نمونہ ہو جیسا میں بن سکتا ہوں نمونہ تو وہی ہوتا ہے کہ جس طرح سے بنا جا سکتا ہے تو بنا تو جا سکتا ہے نہیں بن رہے تو یہ کوتا ہی آپ کی اور میری ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ وہاں ہیں کہ جہاں تو کوئی نہیں جا سکتا ہے تو یہ ان کا کمال نہیں یہ یہاں کا نقص ہے جو بیان ہو رہا ہے وہ تو وہ ہیں وہ تو وہاں پہنچے ہیں نا جہاں خدا انہیں دیکھنا چاہتا ہے لیکن میں وہاں نہیں پہنچا ہوں جہاں خدا مجھے دیکھنا چاہتا ہے یہی گلہ اور یہی درد خود آئمہ معصومین کا تھا کہ جب وہ اپنے چاہنے والوں کو زیارت نامہ دیتے ہیں تو اس میں اس درد کا بیان کرتے ہیں کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ تم وہاں ہو جہاں ہم ہو اسی لیے جب آپ کربلا پہنچتے ہیں تو چھٹے امام نے آپ کو اور مجھے جو زیارت نامہ دیا اس کے اندر جملہ ہے اللہم مجعلنی فی مقامی حازہ اے میرے پروردگار مجھے قرار دے اس مقام پر ایک ہے اس مقام پر اور ایک ہے اس مقام پر مقامی حازہ قریب پہ اشارہ ہے کہاں پہنچے ہیں آپ کربلا سامنے کس کی قبر ہے سید الشہدہ کی وہاں تک تو پہنچ گئے ہیں اب وہاں پر سوال یہ کر رہے ہیں پروردگار مجھے اس مقام پر قرار دے دے یعنی کہ کیا فی مقامی حازہ سننے والا سمجھ رہا ہوگا کہ شاید کربلا میں زمین چاہ رہے ہیں آپ کے میں حرم کے ساتھ میں ہی رہ لوں اور آ کے یہاں پہ نمازیں پڑھ لیا کروں نہیں مقام مقام فرق ہے مقام کا مطلب جگہ ہے مقام کا مطلب درجہ ہے وہاں پہنچ کے مقام نہیں مانگ رہے ہیں مقام مانگ رہے ہیں اہمہ اہلِ بیت علیہ السلام چاہتے ہیں کہ تم دنیا کے کسی گوشے میں رہتے ہو ہم تمہیں اس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں نہ کہ فقط اس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں اس مقام پر تو شمر بھی تھا کربلا جو لشکر یزید ہے وہ سارا کا سارا کربلا میں موجود تھا تو مقام پر تو وہ بھی تھا لیکن وہ پہچان نہیں سکا اپنے وقت کے امام کو لیکن وہ جو اپنے وقت کے امام کو پہچان جائے یہ اس مقام پر ہے جہاں پروردگار دیکھنا چاہتا ہے کیسے پہنچو گے کہتا ہے اللہم اجعلنی فی مقام حازا ممن تنالہم منکا صلوات ورحمت ومغفرہ وہ مقام وہ ہے جہاں صلوات پہنچتی ہے جہاں درود پہنچتا ہے جہاں مغفرت پہنچتی ہے اب آپ خود سے بہتر جانتے ہیں کہ صلوات کہاں پہنچتی ہے صلوات وہیں پہنچتی ہے جہاں اسے جانا ہے یعنی کہ صلوات محمد اور آل محمد پر ہی پہنچتی ہے آپ خدا سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جہاں صلوات پہنچتی ہے مجھے وہاں مقام دیتا ہے وہ مقام میرا مقام ہو جہاں صلوات پہنچ جاتی ہے یہ بہت بڑی بات مانگ لیا ہے آپ نے مقام نہیں ہے مقام ہے وہ مقام مجھے دے جہاں سلوات پہنچ جاتی ہے جہاں رحمت پہنچ جاتی ہے جہاں مقفرت پہنچ جاتی ہے یہ تو وہ مقام ہے جو اہل بیت اور معصومین کا مقام ہے اس انداز سے تو آپ تو یہی دعا کربلا جا کر تو یہی دعا مانگ رہے ہیں خود امام منگوا رہے ہیں دعا فقط میں نہیں امام چھٹے امام یہ دعا منگوا رہے ہیں کہ اس جگہ پہنچ جائیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ مقام مجھے ملے گا کیسے اس کا حل بھی بتا رہے ہیں یعنی کہ چودہ سو پہنچالیس رجلی میں آپ اور میں موجود ہیں یہ مقام مجھے کیسے ملے گا تو ایک عمل بھی بتا رہے ہیں کہتے ہیں کہ اس طریقے سے کہ مجھے قرار دے دے کہ میں امام زمانہ کے ساتھ مل کر آپ کے خون کا انتقام ملوں یہ وہ رسک مانگا ہے آپ نے یہ ہے وہ راستہ جہاں سے آپ کو یہ چیز مل جائے گی آپ کے اور میرے لیے جو امام علیہ السلام نے خاص مشن قرار دیا وہ یہ دیا ہے کہ خون حسین کا انتقام ماع الامام المنصور امام منصور کے ساتھ مل کر منصور کسے کہتا ہے منصور وہ جو نصرت طلب کرتا ہے ناصر منصور امام علیہ السلام منصور ہیں انشاءاللہ میں اور میرے سننے والے اور آپ ہم سب امام کے ناصر ہیں ناصر کے لیے وہ منصور ہیں سمجھ میں آئی بات ناصر ہے تو وہ منصور ہیں لیکن اگر ناصر ہی نہیں ہے تو پھر وہ منتظر ہیں ابھی بھی منتظر نہیں کہا میں نے منتظر کہا یعنی کہ وہ منتظر ہیں کہ ناصر ہوں جب ناصر ہو جائیں گے تو وہ منصور کہلائیں گے تو یہ جو ایکویشن اپ بیلنس ہو جائے گی اب خون حسین کا انتقام لیا جائے گا اور وہ انتقام ہو ہی اسی طریقے سے رہے گا کہ جب امت آمادہ ہو جائے گی کہ امام زمان جو ہے ان کے درمیان میں ہو اور دین کا غلبہ ہو یہی خون حسین کا انتقام ہے سبحانتہ بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کے وقت کا جی تو ناظرین آج کے پرگرام نے آپ نے سنا کہ ایمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کیا ہے اور اس میں حائل رکاوٹے کیا ہے ہم نے آج تک تاریخ پڑھی سیاست ان کی سیاسی زندگی کو پڑھا اور آج ہم نے صحیح معنوں میں جانا کہ سیرت معصومین کیا ہے اور تاریخ میں کیا فرق ہے اور سیرت میں کیا فرق ہے تو اسی پوائنٹ پہ ہم اجازت چاہیں گے اپنے ناظرین سے اگر آپ کے سلسلے میں کوئی بھی سوالات ہوں تو دیئے گئے واتس اپ نمبر پر ہمیں میسیج کریں ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے پرگرام میں اس کو شامل کرسکیں موسیقی